بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور آج آپ کی لئے لے کے آئی ہوں چکن سٹیک برگر جیسا کہ بہت اچھے ریسٹوران میں ملتا ہے ہمارے بچوں کو بہت پسند ہے فاس فوڈ تو آپ کو پتا ہے بچوں کو آج کل ہے ہی بہت پسند تو اسی طریقے کا میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں جی میں نے چکن کی بریسٹ لے کے اور اس کے ایسے پارسچے سلائز کر لیے خودی اور ان کو میں نے صرف نمک اور کالی مرچوں سے جو ہے وہ سپرنکل کروں گی ان کے اوپر یہ بزار میں بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں چاہے تو آپ بنے بنائے لے لیجئے چاہے تو اس طریقے سے لے لیجئے میں نے تو چکن بریسٹ منگوا کے اور خودی ان کے یہ پارسچے بنا لیے تھے تو اس طریقے سے کالی مرچے اور نمک اچھے سے سپرنکل کر دیجئے اور پھر پین میں ہم تھوڑا سا آئل گرم کرت جی آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں چکن ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہم پانس سے چھ منٹ فرائی کریں گے اس کا کور کر کے ڈھکن کو ڈھک کے اس کو پانس سے چھ منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے اور جب ایک طرف سے فرائی ہو جائے گا یہ تو پھر اس کی سائیڈ میں چینج کر دوں گی اور پانس سے چھ منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ سائیڈ چینج کر کے اور پھر اس کو ڈھکن ڈھک کے فرائی کریں گے اس میں یہ گل بھی جائے گا اور تیار ہو جائے گا ہمارا چکن اور یہ میں نے آلیوز اور مشروم لے لیے ان کو تھوڑا سا باریک چاپ کر لیں گے اور ایک شملا مرچ لیے اس کو بھی تھوڑا سا باریک ہم چاپ کر لیں گے جی یہ چکن دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا ہے میں اس کو جو ہے وہ نکال لیتی ہوں پلیٹ میں اور اسی آئل میں ہم نے جو یہ کاتی تھی ہم نے شملا مرچ اور ہمارے مشروم وہ صرف ایک سے ڈیر منٹ کے لیے میں اس کو فرائے کروں گی جس صرف کلر دینے کے لیے ہلکا سا اور اس کے بعد اس کو بھی پلیٹ میں ہم نکال لیں گے جی یہ ہماری جو ہے مشروم اور شملا مرچ جو ہے اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لیا ہے میں نے دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں دل تو چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایسے ہی کھا لیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں ویسے ہم اس کو جی یہ دو بن لے لیا ہے میں نے اور اس کا سوس میں نے خود ہی تیار کیا ہے پیزا سوس مائنیز اور چلی سوس تینوں کو میں نے سیم کونٹیٹی میں لے کے مکس کر لیا ہے اور یہ سوس تیار کر لیا ہے چیز چاہیے چیز جو ہے میرے پاس وہی تھا پیزا چیز میں نے وہی یوز کی آپ چاہیں تو اس کو آپ چیز سلائز بھی لے سکتے ہیں لیکن پیزا چیز کو میں نے تیس سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں جو ہے وہ میلٹ کر لیا تھا اب اس کے اوپر جو ہے سٹیک رکھ دیجئے اور جو یہ ہم نے شملا مرچ اور مشروب فرائے کی تھی اس کے اوپر رکھ دوں گی میں اور ساتھ میں بلیک آلیبز میں نے کاٹے تھے وہ رکھ دوں گی جی بلیک آلیبز بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی ہیں اس کے بعد میں سوس اس کے اوپر ڈالوں گی سوس جو ہے وہ اچھا سا زیادہ سارا سوس ڈالیں کیونکہ اسی سے ہمارا جو ہے برگر کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے جو ہے سوس اس کا سارا ذائقہ اس میں سوس میں بھی ہے اور ساتھ میں اگر تھوڑے سے آپ فرائز اس کو پریزنٹیشن کے لیے فرائی کر لیں تو بہت مزا آ جائے گا بچوں کو بھی کھانے میں مزا آئے گا دیکھنے میں بھی اچھا لے گا یہ دیکھئے میں نے تیار کر لیا ہے جی یہ دیکھئے تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا بنایا ہے بلکل بزار جیسا ٹیسٹ تھا اس کا میری جو ہے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اس کو ٹرائے کیجئے اور پھر انشاءاللہ کسی اچھی ریسپی کے ساتھ آنگی جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ